ایک ایک کر کے بھارت کے سبھی راجہ مگل سامراج کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے لیکن بھارت کا ایک راجہ ایسا تھا جس نے مگل سامراج اکبر کی ناک میں دم کر رکھا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی مگل سامراج اکبر اس راجہ سے پریسان ہو کر اس کے سامنے سرت رکھتا ہے کہ تم چاہو تو آدھا بھارت اپنے قبضے میں لے لو لیکن مگل سامراج کے حدین ہو کر راج کرو لیکن بھارت کے اس مہان راجہ کو آدم سمان اتنا پیارا تھا کی اکبر کے ہر پرستاؤ کو ٹھکرا کر ید کرنا ہی صحیح سمجھتا ہے اور جواب دیتے ہیں ماں بھوانی کی قسم یہ بات اگر تُو میرے سامنے آ کر کہتا تو تیرا سر دھڑ سے الگ ہوتا ہمت ہے تو اپنے کابو میں کر کے بتا بھارت کے اس مہان راجہ کا نام تھا مہارانہ پرتاب سنگھ ایک ایسا راجہ جس کا نام سن کر اکبر کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جاتے تھے ایک ایسا یودھا جس کا نام سن کر اکبر کے سارے یودھا کانپ جاتے تھے اور آج ہم اسی مہان سکسیت کے بارے میں کچھ قصوں کو سنائیں گے جن کو سننا ہر ایک ہندوستانی کے لیے جروری ہے مہارانہ پرتاب کے پتا کا نام مہارانہ ادھے سنگھ تھا جن کے بیس پتنیاں تھی اور تیتیس بچے تھے اور ان تیتیس میں سے ایک تھے مہارانہ پرتاب سنگھ جن کا جنم نو مئی پندرہ سو چالیس کو راجستھان کے کمبل گڑ میں ہوا مہارانہ پرتاب جب بہت چھوٹے تھے تب ہی سے ان میں ایسے گڑھ دکھائی دیتے تھے جو ایک مہان راجہ کے اندر ہوتے ہیں خالی دربار کے لوگ نہیں بلکہ راجے کے لوگ بھی اسی بات پر یقین کرتے تھے کہ مہارانہ پرتاب جب بڑے ہوں گے تو وہ ان کے راجہ بنیں گے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا مہارانہ پرتاب کے پتا اودے سنگھ نے اپنی پسند دیتا پتنی کی باتوں میں آ کر مہارانہ پرتاب سنگھ کے چھوٹے بھائی جگمال سنگھ کو وہاں کا راجہ گھوشت کر دیتے ہیں مہارانہ اودے سنگھ کے دوارہ کیا گیا یہ ایک ایسا کام تھا جسے سن کر پورا راجے دکھی ہو گیا راجہ اودے سنگھ کی بیش بطنیوں میں سے ایک تھی رانی دھیر بھائی دھیر بھائی مہارانہ اودے سنگھ کی سب سے پسند دیتا پتنی تھی دھیر بھائی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے جگمال کو میوار کا راجہ بنائے جائے اور اودے سنگھ نے بینہ سوچے سمجھے ہی جگمال کو میوار کا راجہ بنا دیا جبکہ وہ اس یوگی نہیں تھا یہ بات پندرہ سو بہتر کی ہے جب خراب صحت کی وجہ سے مہارانہ اودے سنگھ کی مرتیوں ہو جاتی ہے ان کی مرتیوں کے بعد میوار کے درباریوں نے فیصلہ کیا کہ جگمال کو راجہ کے پت سے ہٹا کر مہارانہ پرتاب کو وہاں کا راجہ بنا دیا جائے جس کے بعد درباریوں نے جگمال شنگھ کو ہٹا کر مہارانہ پرتاب کا راجہ بشیک کر دیا اور یہی سے شروع ہوتی ہے میوار کے ہتیحاس کی ایک انوکی کہانی وہی دوسری طرف اس وقت بھارت کے عدیتر حصوں میں مغل سمرجے کا آتنک تھا اکبر مغل سمرجے کا سمرات ہوا کرتا تھا اپنے راجے کا وستار کرتے کرتے بھارت کے عدیتر حصوں کے راجاؤں کو اپنے عدین کر چکا تھا بچے تھے تو صرف مہارانہ پرتاب میوار کو اکبر کسی بھی قیمت پر اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا کیونکہ اکبر کے ویپار کا راستہ میوار سے ہی ہو کر گجرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اکبر نے ہر سینہ پتی کو مہارانہ پرتاب کے پاس بھیجا اور ترہ ترہ کے لالچ دیئے یہاں تک کی میوار کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اکبر نے یہ تک کہہ دیا کہ چاہو تو آدھا بھارت اپنے قبضے میں لے لو لیکن مغل سمرجے کے جھنڈے کے نیچے آ کر کام کرنا ہوگا مہارانہ پرتاب اکبر کے ہر پرستاو کو ٹھکراتے رہے آخر کار انت میں پریسان ہو کر اکبر نے یدھ کرنے کی سوچی یہ بات پندلہ سو چھیتر کی ہے جب مہارانہ پرتاب کو راجہ بنے ہوئے ماتر تین سال ہوئے تھے جب حلدی گھاٹی کے میدان میں ایک طرف اکبر کی وسال کائے سینہ اور دوسری طرف مہارانہ پرتاب کی سینہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مہارانہ پرتاب کے پاس اکبر کے مقابلے آدھے سے بھی کم سینک موجود تھے جہاں اکبر کی سینہ میں اسی ہزار سینک تھے وہی مہارانہ پرتاب کی سینہ میں ماتر سولہ ہزار سینک تھے لیکن اس ید میں مہارانہ پرتاب کی سینہ نے اکبر کی سینہ کا وہ حال کیا جسے سن کر آج بھی رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں دراصل یہ ید حلدی گھاٹی کے میدان میں لڑا گیا تھا یہ ایک ایسا میدان ہے جو اراولی کی پہاڑیوں میں موجود ہے اراولی کی پہاڑیوں میں ایسی ایسی جگہ موجود ہے جس کے بارے میں اکبر کی سینہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور مہارانہ پرتاب کی سینہ اراولی کی ہر چھوٹی سی چھوٹی جگہ کو بہت اچھے سے جانتی تھی مہارانہ پرتاب بڑی چالاکی سے اپنی سینہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑی کو اراولی کی پہاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں اسی چال کی وجہ سے مہارانہ پرتاب کی چھوٹی سی سینہ اکبر کی وشال کائی سینہ پر بھاری پڑ گئی مہارانہ پرتاب سینہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے سریر کا آکار عام انسان کے سریر کے آکار سے کافی زیادہ تھا ان کے سریر کا آکار کتنا بڑا تھا اور ان کے اندر کتنی طاقت تھی اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں یدھ کے دوران ستر کلو کا تو صرف کاؤچ پہنتے تھے اور ان کے ہاتھ میں اسی کلو کا بھالا ہوا کرتا تھا ان کی تلوار کا وزن دس دس کلو سے زیادہ تھا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی کلو کے بھالے سے اگر کسی پر وار کرتے تھے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا مہارانہ پرتاب کے بارے میں ایک قصہ اور بتایا جاتا ہے اکبر کے سب سے بڑے سینہ پتیوں میں سے ایک تھا بہلول خان اکبر اس سینہ پتی کو سب سے یگ یہ سینہ پتی مانتے تھے لیکن یدھ کے دوران مہارانہ پرتاب نے اپنی تلوار کے ایک وار سے ہی گھوڑے سہیت بہلول خان کے سریر کے دو ٹکڑے کر دیئے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہارانہ پرتاب کے اندر کتنی زیادہ طاقت تھی ان کے اسی خطرناک انداز کے قارن اکبر جیسا راجہ بھی کبھی مہارانہ پرتاب کے سامنے نہیں آیا مہارانہ پرتاب سے ڈرتا تھا یدھ کے دوران کبھی بھی اکبر کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مہارانہ پرتاب کا سامنا کر سکے کھیر یہ تو بات ہوئی مہارانہ پرتاب کی لیکن ان کا گھوڑا چیتک بھی کسی سے کم نہیں تھا مہارانہ پرتاب کے گھوڑے چیتک جیسا گھوڑا دوبارہ پیدا نہیں ہوا ان کا گھوڑا نیلے رنگ کا تھا جسے افغان سے لائے گیا تھا مہارانہ پرتاب اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن یدھ کے دوران ایسا ہوا جس میں مہارانہ پرتاب کا سب سے پریے گھوڑا ہمیشہ کیلئے مہارانہ پرتاب کو چھوڑ کر چلا گیا اس وقت یدھ کے دوران اکبر کے مکھے سینہ پتی مان سنگھ ایک ہاتھی پر بیٹھ کر مہارانہ پرتاب کے سینکوں کو ایک ایک کر کے مارتا جا رہا تھا مہارانہ پرتاب ایسا ہوتے ہوئے دیکھ ترنت اپنے گھوڑے کو مان سنگھ کی اور موڑ لیتے ہیں اور مان سنگھ کی طرف تیجی سے چیتک کو دوڑاتے ہیں چیتک نے ایک لمبی چھلانک لگائے اور اپنے اگلے پیر مان سنگھ کے ہاتھی کے سر پر پہنچا دیا مہارانہ پرتاب نے اپنے بھالے سے ایک بہنکر پرہار کیا لیکن اسی وقت اس ہاتھی کا مہوت بیچ میں آ گیا اور مان سنگھ بچ گیا اس وقت یدھ کے دوران ہاتھیوں کی سونڈ میں تلوار باندھی جاتی تھی ہاتھی نے جیسے ہی اپنی سونڈ کو ہی لایا چیتک کا اگلا پیر کٹ گیا پیر کٹنے کی وجہ سے چیتک بری طرح سے گھائل ہو گیا اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ مہارانہ پرتاب کو سنبھال سکے مہارانہ پرتاب کے گھوڑے کو گھائل دیکھ کر اکبر کے سینک مہارانہ پرتاب کو گھرنے لگے لیکن چیتک نے اپنے اندر بچی ہوئی طاقت کو اکھٹا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا ایک پیر کٹا ہونے کے باوجود اٹھا اور تیج رفتار سے دوڑنے لگا تب ہی سامنے ایک بائیس فٹ چوڑا نالا آ جاتا ہے اور پیچھے اکبر کی وسال کائس ہے نا چیتک ایک پیر کٹا ہونے کے باوجود اتنی تیجی سے دوڑتا ہوا آیا اور اچھلا اور بائیس فٹ نالے کو پار کر گیا اور مرنے سے پہلے مہارانہ پرتاب کو ایک سرکسیت جگہ پہنچا دیا اس ید میں کوئی بھی نہیں جیتا لیکن مہارانہ پرتاب کی ویرگا تھا ہمیشہ کے لیے اتحاس کے پنوں میں امر ہو گئی اس ید کے بعد مہارانہ پرتاب جنگلوں میں چھپ کر رہنے لگے اکبر کو لگتا تھا کہ اپنے حالات سے تنگ آ کر ایک دن ایسا آئے گا جب مہارانہ پرتاب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں مہارانہ پرتاب جنگلوں میں رہنے لگے گاس پھوس کچھا پکا جو بھی ملتا وہ کھاتے رہے اور وہ اس دوران رن نیتی بناتے رہے کہ کیسے بھی کر کے اکبر کو میوار سے دور رکھا جائے حلدی گھٹی کے ید کے بعد اکبر کئی سالوں تک الگ الگ طریقے سے مہارانہ پرتاب کو ہرانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اکبر کی ہر کوشش ناکامیاب کرنے کے لیے مہارانہ پرتاب کافی تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی مہارانہ پرتاب نے جنگلی لوگوں کو جوڑ کر اپنی ایک سینہ تیار کی اور اکبر جب بھی حملہ کرتا تو مہارانہ پرتاب دوارہ تیار کیے گئے سینک اکبر کے سینکوں کو موت کی نیند سلا دیتے تھے کہ میوارڈ کو وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا اور انت میں ہار کر اکبر نے میوارڈ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جس کا فائدہ اٹھا کر مہارانہ پرتاب نے میوارڈ پر ایک بار پھر سے اپنا کبجہ کر لیا اور اپنے سامراجے کو کھڑا کرنے لگے آج سینکڑوں سال بیٹ چکے ہیں لیکن مہارانہ پرتاب کے پراکرم کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے آج بھی یواؤں کے من میں جوش بھرنے کے لیے مہارانہ پرتاب کی ویر گاتھا کو سنائے جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے ہمت کے دم پر اکبر کے وسال کائش سامراجے کو گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا دوستوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ ہماری ٹیم آگے بھی ایسے بہدوری کے ویڈیو لے کے آئے گی دھنیواد موسیقی